یعنی جان چلی جائے پھر بھی میرا فرگر جان نکل جائے اور میرا محبوب چونکہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے ایمان والوں کا پھر بھی میرا محبوب سہارا بنتا ہے پھر بھی میرا محبوب اس کے قریب ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا لیکن حضور کو خدا نے یہاں جان نہیں فرمایا بلکہ جان سے بھی زیادہ قریب فرمایا ارے اپنے گھرے باہ میں دیکھو میرا جلوہ نظر آئے گا خدایہ کیسے تجھے دیکھیں باب جامی نے فرمایا روزہ محشر حرکس در دستگیرت نام غور سے سمات فرمائی حضرات اگرامی روزہ محشر حرکس در دستگیرت نام آجے قیامت کے دن ہر ایک کے ہاتھ میں نام آمال ہوگا اور نیزمن حاضر سبم تصویر جانا دربان اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کیا لائے ہو تو میں عرض کروں گا کہ خدایہ دیکھ لے میرے دل کی جوکھٹ میں تیرے یار کی تصویر آئے جائے کہا ہے تیرا دوست تو بھئی صدیق اکبر تھے وہ کیسے کہیں کہ نہیں ہے آپ نے برملا پرمایا میرے پاس ہی تو تصریف فرما ہے اللہ 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 وہ کہتی ہے تیرا دوست کار دیکھ نہیں سکتی صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے سامنے تو موجود تو وہ کہتی ہے میں تجھے ایسا تو نہیں سمجھتی تھی تیرا نام تو صدیق رکھا گیا ہے آج صفیت جھوٹ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محمد تیرے سامنے ہے بڑ بڑاتی ہوئی چلی گئی آئے 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 وہ بڑ بڑاتی ہوئی چلی گئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہے حالانکہ ہے نہیں ہے حالانکہ ہے آئے 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 رسال آئے آئے یا رسول اللہ وہ تو آپ کو نہیں دیکھ پائی میری آقا نے فرمایا کہ آئے ابو بکر مجھ کو دیکھنے کے لیے تیرے جیسی نگاہ چھائی مجھے ابو لاب کیا دیکھے گا ابو لاب کی بی بی مجھے کیا دیکھے گی مجھے دیکھے گا تو صدیق اکبر جیسی نگاہ دیکھے گی مجھے دیکھنے کے لیے فاروق آزم کی نگاہ چاہیے مجھے دیکھنے کے لیے زنورین چاہیے مجھے دیکھنے کے لیے حیدر کررار چاہیے اور عثمان غنی چاہیے کہ کہا جائے کہ بیت اللہ کا تواف کر لو اور وہ کہیں کہ میں بیت اللہ کا تواف نہیں کرتا جاتا میرے سامنے جمالِ مصطفیٰ وہ مقامِ حدیبیہ پہ بیٹھے ہوں اور میں یہاں تواف کرتا پھر ہوں نہیں توافتا کوئی معنی نہیں ہے کوئی ممانیت نہیں ہے وہ بھی خدا کے گھر کا اعترام کرتے ہیں یہ بھی خدا کے گھر کا اعترام کرتے ہیں وہ بھی کہنے لگے کہ تم بھی اس گھر کو مانتے ہو ہم بھی اس گھر کو مانتے ہیں آ بھی گئے ہو اور آ کر تواف کر لو انہوں نے کہا کہ میں صرف گھر کو نہیں مانتا میں تو گھر والے کو گھر کے ماننے سے بھی کوئی بات نہیں بنتی جب تک گھر والے کو نہ مانا جائے کتاب سے بھی کوئی بات نہیں بنتی جب تک ام الكتاب کو نہ مانا جائے خدا کی قسم خدا کو ماننے سے بھی بات نہیں بنتی جب تک مصطفیٰ کی محبت نہیں تو دیکھنے کے لیے تو دھوڑے تو یا ہوں گا میں کسر پہ پھلاتا ہوں آپ آگے چلیے یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو دیکھا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنی اونگلیوں کو کاٹ دیا امل مومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی اپنی اونگلی کو نہیں کاتا میری آقا نے فرمایا کہ ایشاہ تم نے تم نے مجھے دیکھا ہاں 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 حضور یہ میرا مائک کے اندر یہ ذکرہ کچھ دوستوں نے نہیں سنا کیا نہیں سنا یہ یہ ذکرہ تم نے دیکھا سب نے نہیں سنا یہ ذکرہ سنا چاہتا مقرر رشانہ وہ ایک مشارہ ہو رہا تھا صحیح تو کوئی کہہ رہا تھا دوبارہ دوبارہ کوئی کہہ رہا تھا مقرر مقرر وہ ایک شخص کبھی دوبارہ کہتا تھا کبھی مقرر کہتا تھا تو ایک ہی دفعہ کرنے لگا دوبارہ دوبارہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی تری ایک چھوٹا سا نالا بھی ہو پانی بھی ہو جب گزر جائے تو پھر گزر گیا مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کہا جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں وہ کہوں حضرت عیشہ صدیقہ کہا یہ آخری ذکرہ کلام مبارک آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کو وہ عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے اولیوں کو کٹ لیا آپ تو خاتم النبیجین ہیں ہم آپ کو صبح و شام دیکھتی ہیں لیکن ہم نے تو کبھی اپنی اونگلیوں کو نہیں کہا تو میرے آقا نے فرمایا ہے عشاء تم نے ہمیں دیکھا کرنا آقا پھر نظر کرم فرمائیں اور اپنا جلبہ اٹھائیں احمدر باکو شایدہ پر جلی سبحان اللہ سبحان اللہ احمدر باکو شایدہ پر جلی تا عبادت بے ہوش ماند جبرائیم حرومی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت کے پردوں میں سے اپنے کمالات و تجلیات و انوارات و اسرارات کے پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا دیں تو تا عبادت بے ہوش ماند جبرائیم تفاہ کا جلبہ ہے کسی اور کا تبوت تھا نہیں احمدر باکو شایدہ پر جلی تا عبادت بے ہوش ماند جبرائیم جبریل علیہ السلام روح الامین ہے جبریل علیہ السلام روح القدس ہے جبریل علیہ السلام افضل الملائکہ ہے جبریل کے چھے سو پرہیں ترمیزی صریف اٹھا کر دیکھئے میرے آقا نے فرمایا جبریل کے ایک پر کی مقدار جبریل کے چھے سو پر کو اکٹھا کرے تو کتنا طول و عرض بنے گا یہ ابھی اس کا حجم ہے یہ اس کی جبریل علیہ السلام کی یقین یعنی ہے پرواز کی بات نہیں کر رہا لیکن میرے محبوب کی پرواز کے آگے سید عبدالحق محدث دیلوی فرماتے ہیں حضور انتظار فرماتے تھے کہ جبریل پیچھے آ کر مجھ سے ملیں اللہ 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 تو فرمایا کہ آئے ایسا اگر میں ایک پردہ حقیقت کا اپنے چہرے پرزیا سے ہٹا دوں تو عبدالعباد تک جبریل بے ہوش ہو جائے عرض کی آقا پھر جلبہ فرما ہی دیجئے حضور نے ایک پردہ اٹھایا عیشت و صدیقہ بے ہوش ہو کر گر گئیں جب ہوش میں لائی گئیں تو عرض کرتی ہیں کہ آقا ایک اور پردہ اٹھا دیں حضور نے فرمایا بس رہنے دیجئے بس رہنے ہی دیجئے قیامت کا دن ہوگا جب میرا حسن بے نقاب ہوگا اور قرآن کا فرمان ہے یک سفوان ساکم اللہ پندلی سے کھولے گا اللہ 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 اور لوگوں کو فرمائے گا آؤ مجھے سجدہ گروہ اللہ اللہ لوگوں کو فرمائے گا آؤ مجھے قرآن فرما رہا ہے یک سفوان ساکم ساکم دو نقطیا کا جس کو کہتے ہیں پنڈلی ارے ہاتھ تو پہلے ہم نے سنا تھا ید اللہ فوقائدی اور قرآن میں یہ تو پنڈلی کا بھی ذکر آلہ مارمیتا ازر میں تعمد خطاب گم شدو واللہ عالم بسم حضور کی ذات تو خدا کی ذات میں گم ہے تو حضرت ارامی جس کو وہ جلو آتا فرماتے ہیں وہی میرے محبوب کے جلو میں گم ہو جاتا ہے یہاں اگر حضور کے دیدار کے بغیر سیدنا عثمان غنی بیت اللہ کا تواف نہیں کر دے تو یہاں حضور کے دیدار میں محب ہو کر حضرت علی نماز قضا کر بڑھتے ہیں دیکھو نا جی لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ سورج کو یوں بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو یوں بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی اگر حضرت بلال کی خاطر سورج کو اپرنے نہیں دیا جاتا تو مولا کائنات کی خاطر سورج کو ڈوبنے نہیں دیتا سورج کو یوں بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے ذر کو یا بھو ذر تیری بخشش نے کیا ہے خرشید تیری راہ میں بٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزہ ہے نقشے کفے پاک چاند کیا ہے میرے محبوب کے نقشے کفے پاک ایک ریزہ ہے تو قیامت کا ذریعہ ہوگا تو فرمائیں گے یا ہوں گا مکو سر پہ پلاتا ہوا پانی یا ہوں گا ترازو کہ میں نظر بھی کو ضروری یا عمال تلواتا ہوں گا ایمان سے کہیے ایک شخص ہو جس کے نام آیا عمال کا پلڑا نیکیوں سے خالی ہو ایک طرف اس کے گناہوں کا پلڑا بھرا ہوا ہو مثلا خالی جو پلڑا ہے وہ اوپر ہو اور خرامہ خرامہ